اسلام ناظرین ویلکم ٹو ازبائی چینل میں آپ کا آسٹر ازر علی ناظرین آج ایت کا دوسرا دن ہے قربانی وغارہ سے ہم لوگ فارغ ہو گئے ہیں قربانی کے بعد یہ جو ہم کلیجی بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو بغرو کے کلیجی ہے جو کہ اس ٹیم ہم بھون رہے ہیں اس کلیج بھی ہم نے اچھی طرح اس کلیجی کو ہم نے دھویا ہے دھونے کے بعد ہم نے اس میں ایک جو ہے کپ آئل کا ڈالا ہے اور دو ٹی سپون چمچ ہم نے اس میں ادھرک لسن کے پیسٹ کے � دھون رہے ہیں ہم نے اس کو اتنا بھوننے ہے کہ اس کا جو ہے رنگ چینج ہو جائے اور اس کی سمیل ہے وہ دور ہو جائے کربانی کے کوشک کو آپ جتنا دیر تک بھونیں گے اتہ ہی زیادہ مزدار پکے گا اور اس میں سمیل کم آئے گی اور اس کو جتنا اچھا بھونے گے اتنی یہ خانے میں جو آپ کو ٹیسٹی اور مزکا لگے گا تو یہ دو کلیجیاں جو کہ ہم بھون رہے ہیں ہم اس کو جب تک بھونیں گے جب تک اس کا رنگ چینج نہ ہو جائے تو ہمارے چینل ازربائی کو س کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس اور نیو ویڈیو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا شکریہ ناظرین یہ دیکھیں ہماری جا کلی جی اس ٹیم اس کا رنگ چینج ہو گیا اور یہ تھوڑی سی سک بھی ہو گیا اس میں ہم نے تھوڑا آدھا کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ اب ہم جب اس میں مسالے ڈالیں گے تو مسالے نیچے لگنا جائیں تو اس میں اب مسالے ڈالنے لیں مسالے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈالیں تو ناظرین یہ تھے کہ آپ کے سامنے مسالے ہیں اس میں کٹیوی مرچ ہے تقریباً ایک بڑا چمچ اور اس کے بعد یہ چاڑ مسال ہے ایک چمچ یا یہ بھی بڑا اس کے علاوہ نمک ہے حضب ذائقہ ہے اور حلدی حضب ذائقہ ہے پیسا و دھنیاں ہے ساتھ اجوائن ہے اور ساہی زیرہ ہے تو اب ہم چیزیں اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں میں نے ایسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ قربانی یہ گوش آپ جتنے زیادہ بھونے گی اتنے ہی یہ آپ کو مزیدار اور عزیز بنے گا اور اس میں سمیل اتنے ہی کم آئے گی اگر آپ اس کو جلدی بھون لیں گے کم بھونیں گے تو یہ آپ کو سمیل کرے گا اور وہ آپ کھانے میں اتنا ذائقہ نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں ناظرین یہ اچھی طرح ہم اس کو بھون رہے ہیں اور اس کو ہم نے بھوننا ہے اور آپ اس کو دی دے تک بھونتے رہیں دس پندر میٹھ تک اس کو آپ اچھی طرح بھونیں تاکہ آپ کو یہ جو ہے اس کی اچھی طرح سمیل دور ہو جائے اور اس کو کھانے میں اس کا آپ کو آجائے بھون چکی ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو بھی آنی شروع ہو گیا اچھا ناظرین پندرہ میٹھ ہم نے اس کو پہلے پیس ڈالنے کے بعد اس کو بھونے پندرہ میٹھ ہم نے مسائلہ ڈالنے کے بعد اس کو بھونے اکثر اس میں نہ یہ کچھی رہ جاتی ہے تو آپ اس کو چک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح طرح پکی ہے کہ نہیں پکی تو آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ گلیے کے نہیں گلیے اگر یہ نہ گلیے ہو تو آپ اس کو مزید تھوڑی دیر تک دس سے پندرہ میٹھ اور بھون سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے احساب سے ہے کہ جب یہ گلجے اتھی دیر تک آپ اس کو بھون سکتے ہیں تو ہماری کلیچی تقریباً آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئی ہے اور اس کا رنگ بھی دیکھیں آپ چینج ہو گیا اس میں تری بھی ہلک ہلکی سی آنی شروع ہو گئی ہے ناظرین یہ دیکھیں ہماری کلیچی پیار ہے اس میں سے بہت پہری پہری خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب یہ ہم پلیٹوں میں نکالنے لگیں کلیچی یہ دیکھیں یہ ہم نے پلیٹ میں ڈسپلے کیا ہے کلیچے کو ناظرین یہ ہم نے بلکل بنیوی کلیچی بنائی ہے تو اس کے ساتھ آپ دہی کا رہتہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھے رہتے کے ساتھ آپ یہ کھائیں گے تو بہت ہی آپ کو مزدہ دار لگے گی ہے ویسا یہ روکی کھانے کے بھی طور پر استعمال ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو کلیچی بنانا سکھائی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اگلی ویڈیو تک لے اپنے پوست ویڈیو کو دے اجازت انشاءاللہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملکات ہوگی جب تک اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ